کرجا نہیں نکلتے یس یا نو جب میرے جندگی میں یہ بزنس آیا یہ سسٹم آیا یہ پڑھا لی آئی اور یہ طریقہ دیکھا پیسہ بنانا اور پیسہ کمانا میرے پاپا جیمن میں کیا کر رہے تھے پیسہ کمان رہے تھے ہلو ایک دکان کھلنے والا ایک نوکری کرنے والا پیسہ بناتا ہے یا پیسہ کماتا ہے پیسہ کماتا ہے اور پیسہ کمانے والا انسان جندگی بھر اسٹرگل کر کر کے مر جاتا ہے آج بھیرو بھائی امبانی رتن ٹاٹا مہندرہ این مہندرہ یہ پیسہ بناتے ہیں یا پیسہ کماتے ہیں بناتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے کام کرنے کے طریقے کو بدلنا پڑے گا ہمیں کمائی کی سوچ کو بدل کر بنانے کی سوچ لانے پڑے گی روجگار ڈھونڈنے کی جگہ پر روجگار ڈینے کی سوچ لانے پڑے گی امیر بننے کی جگہ پر امیر بنانے کی سوچ لانے پڑے گی اپنا گھر چلانے سے پہلے لوگوں کا گھر چلانے کی سوچ لانے پڑے گی آج دنیا میں جو بھی رپن ٹاٹا کے ہاں ہے جو لوگ مہندرہ کے ہاں ہیں جو بھی باٹا کے ہاں ہیں آج ان سے ان کی کام سے ان کو سیر دی جاتی ہے آج مائی لائف میں ہمارے ساتھ جو بھی لیڈر ہے آل اور انڈیا ہمارے ساتھ لاکھ لوگ ابھی انڈوالو ہیں ساتھ لاکھ کا پریوار بن چکا ہے مائی لائف کا اور ورڈ کی ہائیس فاسٹس ڈوئن ٹارک سیلن کمپنی مائی لائف سٹائل جس میں ہائیس سکسیس ایچیور ہیں آن ریکارڈ فیک آئیڈنی ہے ہر بندہ ایکٹیو ملے گا آپ کو اگر ریشو نکالو گے تو دس سے بیس پرسنٹ باقی سب ایکٹیو لوگ ملے گے جن کے گھر میں ایکاؤنٹ میں ایوری ویڈ پہ بن جا رہا ہے آپ سے بس ایک سوال ہے آپ کے پاس ایک پلین ہے اگر آپ اس پلین میں بیٹھتے ہو اور آپ کو ساتھ سمندر باہر جانا ہے اور ایک پلین امریکہ جا رہی ہے تو ساتھ سمندر آپ باہر جاؤ گے کی نہیں جاؤ گے لیکن آپ بیٹھو گے ہی نہیں تو سمیہ نہیں دیا بیٹھو گے نہیں تو کیا ہوگا تو اس پلین کا نام کیا ہے سنائے نہیں دیا اس پلین کا نام ہے جب تک آپ کے اندر بشواس نہیں ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے جیون میں میں پہلی بار جب بیدیش گیا پہلا کنٹری ملیشیا جب میں ملیشیا گیا میں نے اپنے پورے جیون میں کبھی بھی اتنا بڑا پلین نہیں دیکھا تھا سنا کرتا تھا جیسے بس ہوتی ہے بس وہ ایسی جہاج ہوتی ہے آپ کو بتانا چاہوں گا انٹرنیشنل جو فلائٹ ہوتی ہے نا ایسی بسے جو باہر کھڑی ہیں نا کان برسائی ہے لنگی سی ایسی بسے اس کے اندر دس بسے ڈال دو کتنی بسے دس بسے اس کے اندر سمجھ آئیں گے ساتھ میں نے جب جیون میں پہلی بار دیکھا اور یہ سنا تھا کہ دیدیش جانے میں تاہر لگتا ہے کبھی کھوما تو تھا لی سپنا بڑا تھا موقع آیا کمپنی نے کانٹیس دیا اور تین رات محنت کر کے ہمارے ساتھ ہمارے بزنس پارٹنر جیسر میرے ساتھ تھے اس ٹائم ایک اور پارٹنر تھا ہموں کا پاسپورٹ نہیں مل پایا اس لئے وہ چھوٹ گئے تو ہم اور ہمارے جیسر دو لوگ ہے لیکن جیسر کے اندر کیا تھا مہینے والوں نہیں لیکن کیا ہوا ہم لوگ جب پلے میں بیٹھے رات کو اور جب صبح آگ کھلی تو باہم اس چل سے ہمارے گھڑی خساب سے وہ ٹائی گھنٹے میں ہم انترنیشن پہنچ گئے ہم سنا کرتے تھے دو رات لگتا ہے دو دل لگتا ہے بارے گھنٹا لگتا اور ہماری پلے میں کتنے گھنٹے ملائن کر گئی ٹائی گھنٹے ہلو سمجھ پا رہے ہیں اب یہ سمجھ میں آگیا کہ سری لنکا ہم کو جانا ہے وہ تو بھی انڈیا نہیں ہے وہ تو بھی دیسی ہے نا لیکن اگر مجھے انڈیا سے سری لنکا جانا ہے کتنا گھنٹے لگتا ہے بتا آپ کو پائنٹیس منٹ چننے سے پکڑو فلائی سری لنکا پائنٹیس منٹ میں لینڈ دیکھ آپ آگو لینڈنگ میں چونڈنا بس تھائٹی فائی منٹ میں آپ سری لنکا بہت جاتے ہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ مجھے معلوم نہیں تھا اور جب میں اترا تو ادھر کیا ہوا یہاں پر میں اترتا ہوں پورا ائرپورٹ رنہ ہوا ہمارے منجمنٹ کے بینڈر سے کمپوٹر کی سکرین بھی چل رہی ہے نا اس پہ بھی جس پلین میں تھا وہاں کا پائلٹ بھی جس سیٹ پر بیٹھے تھی سیٹ کی پیچھے بھی کمپنی کا نام لکھا ہوا بارٹل کا پانی اس میں بھی کمپنی کا نام تھا ہوتل کی چابی میں نام اس میں بھی کمپنی کا نام تھا پاغل ہوئے اور اس وقت کیا سمجھ میں آ رہا تھا یہ کوئی انڈیا کا ایسا چھوٹا سا پلیس ہے اور اس کو جہاں ملیشیا بکھا رہا ہے سمجھ میں آ رہا ہے اور جب میں ادھر آیا لوگوں نے مجھ سے کہا پاسپورٹ دکھاؤ اور جب میں نے پاسپورٹ دکھایا ویجا دکھایا لوگوں کو اپنا ساری چیزیں تب لوگ کو جا کے وشواس ہوگا اور اس میں مجھے لگا سمجھ میں آ رہا ہے دنیا نہیں دیکھی تھی جب میری زندگی بھی سی تھی بتا سکتے آپ میں آپ پوٹا تھا مانڈوک جانگے ایک اوئے کا جو میڈا پوٹا تھا اس کو دائرہ اتنا تھا میرے پتا نے مجھے پوری زندگی کاؤں سے باہر جانے نہیں دیا میرے پتا نے میرا ایڈوکیشن کبھی بھی ایسی جنہ پہ نہیں لگا جہاں پروجل جاتا ہو بڑا پیانا بیٹا تھا بڑا تھا تو ان کو بڑی ہم سے موہ تھی آپ مجھے ایک بات بتائیے آج ایڈوک میں ایک ایسے پریوار کا انسان جو کبھی سہر نہ گھو اسے اچانک پلین سے میریز بھید دیا جائے اس کی سوچ اس کی زندگی اس کی لائف اسٹائل اس کی پھنگی کہاں ہوئی جو کھانا وہاں پر تھا جو بینجن وہاں پر تھا ہم نے جیون میں کبھی دیکھا ہی نہیں آکھ سکتا دیکھا ہی نہیں تھا اگر یہ چیز ایک آسر آیا ایک موقع ملا بیدیش جانے کا اب ہمارے ساتھ ہیں ہزاروں لوگ لیکن گئے کتنے لوگ دو لوگ تین اچیور ہوئے ایک پاسپورٹ نہیں دے پایا اس لئے نہیں ہے تو جو کانفیڈنس آیا ہمارے اندر جو جیت کے اندر آیا کانفیڈنس آیا جیت بولتے ہیں اس دیج سے کہ ہم دو کرونوں پلس کما چکے ہیں یہ دو کرونوں کمانے کی جو سوچ آئی وہ کہاں سے آئی ہیلپ می کہاں سے جو بھی کانٹیسٹ آیا اس کو انہوں نے چھوڑا نہیں اور یہ کنٹری نہیں کئی کنٹری ہوں میں اور یہ کہلے نہیں میرے ساتھ کم سے کم چھیاسی لوگ پیدیش گھومیں یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کبھی جندگی میں پلین دیکھا نہیں تھا ارثات میں نے بھی نہیں دیکھا وہ چڑیے کی طرح اڑتی ہوئے اتنی دیکھتی تو چھوڑی سی تو مجھے لگتا تھا اتنی والی پلین تھوڑی بڑی ہوگی اور کیا ہو سمجھ مہ رہا ہے ہلو آپ لوگوں سے میرا کہنے کا مطلب کیا ہے سمجھ مہ رہا ہے میں کہنا چاہتا ہوں بیدیش میں کب گیا جب اندر سے ایک اشواس آیا کہ میں اسے اچھیل کر سکتا ہوں اور آپ کو سنگھتا جو ہوگا مارک میرے پاس ٹائم کسر نے نبے دل بولا مارک میرے پاس ٹائم تھا چھے ویک اونلی چھے سکتا اچانک میں ممبئی چلا گیا ایک پیڑی پروگرام تھا اس میں ہمارے منٹر آئے تھے پرویسر اور ہم نے اس مسل بلا گیا کہ آپ کو چھتنا ہے اس میں ہم نے کہا جرور سکتا ہے اور جو چیچ وہاں کر کے دیکھ کر آیا تھا وہ ادھر کرنا شروع کیا اکٹیوٹی چلانا اسٹیج پر آج آپ کے پاس ایک کونٹیسٹ آیا ہے مانوم ہے یہ کونٹیسٹ جو آیا ہے آپ کیا مانتے ہو اچیور بنو گئے آپ سم لو لیکن کہتے ہو بارہ ویک لگاتار جیسے ہوگا دل میں ہم لکے پوچھو نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ یہ اپنے دماغ کو پہلے میسج دیتے ہیں یہ نہیں ہوگا اپنے آپ سے پوچھو ہم کو جواب نہیں دینا اب مجھے بتاؤ دوست اگر آپ ہی اور آپ نے ایک کہانی سنے ہوگی میں بتانا چاہوں بڑی پرچین کہا ہوتا ہے کہ من کے ہارے ہار اور من کے جیتے جیت اگر آپ مانسک روپ سے منہ اسٹکی سے باہر نکل نہیں پا رہے ہو اور آپ یہ کہتے ہو کہ یہ نہیں ہوگا تو دنیا میں کون کرے گا پڑوسی کرے گا سینئر کرے گا کون کرے گا اور دوسرا سوال ہے اب آپ نے کہا ہم مجھ سے نہیں ہوگا تو میں دوسرا سوال کرنا چاہتا ہوں کیوں نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا بتاؤنا سر کرے گا کون ہم سنینے دیرا ہم کریں گے ہم کریں گے اور جب ہم کریں گے تو مجھے ایک بات بتاؤ کیوں نہیں ہوگا اگر میں نے خوڑا لیا اور اس دھرتی پر مارا اس دھرتی پر مارا کٹھا ہوگا کی نہیں ہوگا اور آپ بتاؤں نہیں ہوگا آپ خود چاہتے ہو نہیں ہوگا میں آپ سے پوچھتا ہوں کیوں نہیں ہوگا خوڑا تو مارو کٹھا ہو یہ وہ نکمے ہیں جو خوڑا مارتے ہی نہیں ہوگا اور کہتے ہی کہتا نہیں ہوگا ارے خوڑا تو مار بھائی میں ایک کسان کا بیٹا ہوں ان ہاتھوں سے بہت ساری کھیتی جائی ہے میں نے بہت سارے اناز نکالے دھرتی کے سیدھے کو چیڑ کر بہت سارے خوصل نکالے ہیں ویڈیا فریکس آج ان ہاتھوں کو اتنا سوفٹ ہے پہلے میں کسی سے ہاتھ ملاتے تھے دھوڑا جیسا میرا ہاتھ تھا ان ہاتھوں سے جو ایک قریب کی سوچ ہوتی ہے ہم لوگ مزدور کو اس لئے مزدوری نہیں دیتے تھے تاکہ ہمارا بیس روپہ بچ جائے اور ایک انتر لکڑی ہم چیڑا کرتے تھے اس لئے بیس روپہ مزدوری راہ کرتے تھے اور ان ہاتھوں میں چھالے نہیں بڑتے تھے لیکن اگر آج ایک کلھاڑی لے لے اور دس بار اس سے مار گئے تو امیڈیٹ چھالے آتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شریر فولاد ہے بھگوان نے اسے بڑا خوبصورت بنایا ہے آپ اسے کیسے ڈھال رہے ہو یہی مئی کے مئینے میں ہماری جندگی نکل جاتی تھی آج کی ڈٹ میں یہ نارمل ابھی گرمینے ساتھ یہ گرمی سے پسینے ٹبک رہے ہیں اور اس چلچلانی دھوب میں گرمی میں کوئی فرق ہی نہیں بڑھتا تھا یہ ہے شریر اس کو جیسا بناو گے یہ بس سب بھل لے گا اور اس سے بن جائے میں آج آپ لوگوں سے کوئی بھی بات بتانے کے پہلے ایک بات جانا چاہتا ہوں بات رہا